مریم نواز کا ریکویسٹ کرتے ہیں خدا کے لیے خدا کے لیے اس مسئلے کو حل کریں گریبوں کو خیال کریں یہ دیکھشا جب لے کے جاننا ہے تو وہ حساب حیث موجود ہے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بات تو کنفرم ہے نا کہ ہمارے چلان ہو نہیں ہونے پارکنگ سٹینڈ موجود نہیں ہے دیکھشے والوں کے لیے کہ اسی طرح ٹیٹ لوگ تھی ختم ہوگی گزر گئی میڈم بات یہ ہے کہ جب انکم انسان کے پاس آتی ہونا تو پھر ہر مسئلے پر پیسے خرچ کیے جا سکتے ہیں ایک غریب بندہ مزدور بندہ اگر کسی سے رکشہ کرائے پر لے کے آ رہا ہے تو وہ اس کا کرائے دے کے ساتھ آٹھ سو روپے گھر بچوں کا رزق لے کے جا رہا ہے تو یہ تو مالک کو چاہیے نا کہ جس کا رکشہ ہے جس کی پروپرٹی ہے اس کو یہ جس کو کرے کفرہ ملپرز اگر آپ کا اپنے رکشے نہیں میں رنڈ پر چلا رکشہ گم ہو جاتا ہے چوری ہو جاتا ہے ملتا نہیں ہے دوبارہ تو مالک کو کون جواب دے ہوگا آپ مالک کو ہمیں جواب دے ہوتے ہیں دیکھیں جی کسی قسم کا کوئی نقصان ہوتا ہے کوئی چلان ہوتا ہے وہ ہمیں اپنے جڑی سے پہ کرنا پڑا کوئی سیفٹی نہیں ہمیں ابھی ایسا ہوا ہے کسی دوست نے کہا دیئے کہ اس کا رکشہ کم پر آگے تمہارا مل گئے میڈم میرا ایک دوست تھا اس نے نیا رکشہ آٹو رکشہ نکلوائے تھا ابھی وہ بچال ایک دو دن ہی ہوئے ہیں نکال کے نکلا ہے جمعہ کے نماز ادا کرنے کے لئے مسجد کا باہر رکشہ کھڑا کیا ہے وہاں سے وہ چوری ہو گیا ہے اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہاں پہ جو کیمرے روڈوں پر لگے ہوئے ہیں اس نے اس کی فوٹیج جو اس نے باہر نکلوائی ہے پندرہ ہزار پر اپنی جیر سے ادا کر کے اس کے بھی پیسے لئے جا رہے ہیں ایک بندہ تو ویسے مر گئے ہیں اس فوٹیج کو باہر کرنے کے لئے آٹو پر کرنے کے لئے اس نے پندرہ ہزار پر اپنی جیر سے کرچ کی ہیں کہ جی پندرہ ہزار دو ہم یہ لوکیشن آپ کو نکال کے دیتے ہیں اور انہوں نے کیا کہا ہے کہ جی آپ کا جہاں سے رکشہ چوری ہوئے یہ تیم خانے سے ریڈرنٹ ٹرنو ہے سکیم اور سبائیں آت ٹرنو ہے اس کے بعد رکشہ کا ہے یہ تو کوئی جواز نہیں ہے یہ کوئی جواز نہیں ہے پندرہ ہزار ب مجھے پیسے دے گے پندرہ ہزار مجھے پتائے نا یہ فوٹیج جو باہر آٹپٹ کی جاتے ہیں کہ پلیز فوٹیج دیکھیں ہمارا ہماری جگہ سے ہماری چیز چوری ہوئی ہے اس کے فوٹیج نکالنے کے پناہ ہزار پر یہ مانگ رہے ہیں اور وہ دینے دینے پڑھتے ہیں وہ تھانے والے مانگتے ہیں جہاں پہ یہ کیمرا کا سسٹم میں جو ہے ہم آپ کی فوٹیج نکال کے دیتے ہیں جی سیدی کے لئے کیمرا نصب کیے گئے اس کے فوٹیج آؤٹ کرنے کے لئے پیسے ادا کرنے پڑتے ہیں اس کے بھی پیسے ادا کرنے پڑتے ہیں سارے پیسے عوام نہیں ادا کرنے میرم ایک سمپل سی بات ہے شاید میری بات آپ کو کردی لگے لیکن میں جو کہتا ہوں نا وہ حقیقت ہے کہ مجھے بتائیں کہ سرکاری جوگوں پہ اگر یہ پولیس والے اور جتنے بھی آلاف سران موجود ہیں بیٹھے ڈیوٹی سرانجام دے رہے ہیں ان کی سیلرییں کوئی کم نہیں ہیں بہت اچھے تریکی سن کا گزارہ ہوتا ہے اور یہ پھر رشوتیں لیں پیسے ل نکلوائیں روڑوں پہ کھڑے کریں تو پیسے دیں یہ چیز لائے دیں یہ چیز لائے دیں پھر کھڑی کریں یہاں سے نکالیں چلان کر دیں گے آپ کو ان کا گزارہ نہیں ہو رہا ہم قریبوں کو کیسا گزارہ ہو رہا ہے یہ کبھی ہم سے بھی پوچھیں ہمارے گھروں میں آ کے دیکھیں کہ ہمارے گھر میں آٹا چیک دال بغیر ہے کہ نہیں ہم کھا رہے ہیں کہ نہیں کھا رہے ہیں ایک وقت کی روٹی کھاتے دو ڈیم کا فاقہ کرتے ہیں بچوں کو کہاں سے دودھ پلائیں ہمارے ڈیم کا فاقہ کریں گھر میں لے کے جاتا ہوں آپ دیکھیں کہ آپ کو ثبوت مل جائے گا آپ کو سب کچھ سامنے شو ہو جائے گا پھر آپ جانے اعلیٰ افسران جانے حکومت جانے وزیر آتم جانے وزیر اعلیٰ جانے میں تو صرف یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو واحد ایک جماعت ہے تحریک لپیگ لپیگ رکشہ یونین واحد ایک جماعت ہے جو قریب کے سار پہ آثرا کس سائے کی طرح کھڑی ہے باقی جماعتیں بڑا ہے نام ہیں انہوں نے جو یونین نے بنائی نینا میڈم وہ پیسے تحریک لپیگ ماشاءاللہ تحریک لپیگ ماشاءاللہ اتنی اچھی یونین ہے کہ کسی قسم کا بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے یہ فوراں آتے ہیں ہمارے مسئلہ کو حل کرتے ہیں تو ابھی تو واقع چل رہا ہے نا جو آپ مجھے بتا رہے ہیں جی اس کو بھائی کو رکشہ مل گیا اس کا نہیں اس کا رکشہ نہیں میرا جی وہ بچارہ اس نے جو فرسٹ پیمنٹ کی تھی وہ گئی اب جو باقی کی رقم ہے وہ کس طریقے سے دیتا ہے کہ اپنے اللہ معاف کریں یہ کہنا نہیں چاہیے کہ وہ زیور بیج کے وہ کس نے ادا کرتا ہے یا کہیں سے لہن لے کے وہ کس نے ادا کرتا ہے وہ تو دینی ہے وہ تو کسوں پہ نکلویا اس نے ہے ناٹ پیمنٹ بھی گئی